السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام خاتم النبی آج کا موضوع اس سے پہلے آپ سے بہتر خاصت ہے کہ آپ ہمارے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں جانب کو سبسکرائب کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ برمک یہ ویڈیو آپ تک پہنچا آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بابل دیتی اور یوٹیو پیچھا آج کا ٹاپک بڑا سمپل اور مختصر ہے بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ووٹسپ کے پر ووٹسپ کی پریویسی پالسیز چینج ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ اس کے پر آج ہم بات پہلے سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں ووٹسپ جو ہے جو پلاتفوم ہے یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے مطلب کہ میں اور آپ اگر بات کرنا ہے تو ہماری بات چیز جو ہے وہ خفیہ ہے گروپ چیٹس اور موبائل ڈیٹا جیسے آپ کے موبائل کے نمبر آپ کو پلیس ایڈوکیشن آئی ایم ای نمبر یہ سب پبلک چلی چاہیے اور یہ چیز وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کریں تو گھبرانی کے کوئی بات نہیں آئے آپ کی پروریسی پالسی کوئی زیادہ اس میں انٹر فیرنس نہیں آئے گا صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بینک بینک اکاؤنٹس پرسلم ڈیٹیلز نیکسٹ او کن یہ چیزیں وہاں شیئر نہ کریں ورنہ ہی اس کو کسی اور کو ایکسس دیں ٹیکنکلی اگر دیکھیں تو اور بھی پلیٹ فرمز آئیل بھی ہیں سگنل بھی ہے ٹیلی گرام بھی ہے آپ اس کو سوچے اور کر سکتے ہیں اگر آپ کامپٹیبل نہیں کریں تو یہ تو جو چیزیں میں نے کہیں ہیں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں یہ تو سارے میڈیا کہہ رہا ہے چینلز کہہ رہا ہے لوگ کہہ رہا ہے ٹرنیر اگر چیز کہنا چاہنا ہوں کہ اگر چینہ نے اپنا پلیٹ فرم بنایا ہے واٹس اپ کا کیونکہ وہاں یوز ہو رہا ہے ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں واٹس اپ کی پرائیسی پالسی یوربین یونین میں اس کا لاغو نہیں ہے پاکستان کو چاہیے ہمارے منسٹرز جو آئی ٹی کے بڑے اگرسیو منسٹرر فاد صاحب ان کو چاہیے کہ ہمیں اپنا پلیٹ فرم رہنگ کریں اور وہ اس کا جو پرائیسی پالسی وہاں اس کے اوپر لے آئے ہم لوگ کو تاکہ اس کا بینفیٹ پاکستان کو اس میں یہی ہوگا کہ اس میں آپ یہ سوچ رہیں گے واٹس اپ نے یہ کیوں کیا اس واسے کہ واٹس اپ مارک زکر بھو نے کارک دن ہوگا خرید لیا ہے کیونکہ فیس بک کا مالک ہے یہ ڈیٹا اور یہ چیزیں یوز کر کے وہ اپنے بزنس ڈیلنگ میں یوز کریں تو ظاہر ہے اتنی بڑی چیز چلانے کے لیے ان کو بھی تھوڑا سمنایا چاہیے تو یہ وجہ آتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پینک میں نہ آئیں پرابیسی پولیسی کو ایکسپٹ کریں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کہیں کہ جل جل اپنا پلیٹ فرم ڈیل اپ کریں جیسے چینل ڈیل اپ کیا ہے باقی کنٹریز میں ڈیل اپ کیا ہے دیکھیں کہ میڈلیس کنٹریز میں وارس اپ نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پینک نہ کریں ایکسپ کر لیں اور کوئی پرسنل چیز کوئی پرسنل دیٹا اس پہ آپ شیئر نہ کریں انشاءاللہ اس مختلف ویڈیو کے ساتھ آپ کو میں خدا حافظ کہتا ہوں اور بہت جل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پر ساتھ پھر شامل ہوں شکریہ